اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آمال داخل ایمان ہیں اس لیے کہ نماز ایک عمل ہے نا اور اللہ نے اس عمل کو ایمان کہا ہے پتہ یہ چلا کہ آمال یہ ایمان میں داخل ہیں اور آمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو ایمان بھی گھڑتا اور بڑھتا رہتا ہے اللہ نے تین مرتبہ یہ بات کہی کہ اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے فولی وجہ کشتر المسجد الحرام فولی وجہ کشتر المسجد الحرام فولی وجہ کشتر المسجد الحرام یہ تین تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دینے کی کیا ضرورت تھی ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا یہ تین مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی تو تین مرتبہ خانِ کعبہ کی طرف رخ پھیر لینے کی مختلف علتِ غائیہ ہے پہلی علت یہ ہے کہ ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے اور امتِ محمد یہ ایک مستقل امت ہے لہذا اُس کا ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہ کشتر المسجد الحرام دوسری وجہ ایک الزام کو دور کرنے کے لئے اس لئے کی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اُس کا قبلہ محجد حرام ہوگا لگتا ہے کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے جھوٹا نبی ہے اس لئے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا قبلہ خانِ کعبہ ہوگا یہ تو بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اپنا چہرہ محجد حرام کی طرف پھیر لے اس الزام کو رفع کرنے کے لئے کہ وہ جو تورات میں لکھا وہ بلکل صحیح ہے آخری نبی کا قبلہ خانِ کعبہ ہی ہوگا محجد حرام ہی ہوگا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حکم ساکینین حرم کے لئے جو حرم کے باشندے ہیں اور دوسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ باشندگان جزیرت الارب کے لئے اور تیسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے حکم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جہاں بھی رہتے ہوں ان سب کا قبلہ اب مجد حرام ہی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام احوال میں تمام امکنہ میں تمام جگہوں میں تمام عزمینہ میں تمام زمانوں میں احوال میں مکانوں میں زمانوں میں تمام مسلمانوں کا قبلہ اب بیت الحرام ہی رہے گا قیامت تک اس کے بعد ایک بات کہیے کہ اللذین آتیناہم ملکتاب یعریفونہ کما یعریفونہ ابناہم میرے رسول کو یہ یہودی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کی یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں کیے میرا بیٹا ہے ایسے ہی یہودی میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے جیسے ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے سوال یہ ہے کہ اس کا برعکس کیوں نہیں یہ کہا جاتا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بیٹا اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے ایسے کیوں نہیں کہا گیا جواب اس کا یہ ہے کہ ابتدائے پیدائش سے بچہ ماں باپ کی پرورش میں ہوتا ہے ماں باپ اسے نہلاتے ہیں دھولاتے ہیں ان کے سامنے ننگا بھی ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کے تمام آزا کے اوپر ہوتی ہے بیٹے کے جسم کا کوئی اس کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جہاں پر ماں باپ کی نظر نہ پڑی ہو لیکن بیٹے کی نظر ماں باپ کے آزائے مستورہ کے اوپر نہیں ہوتی چھپے ہوئے آدھا کے اوپر نہیں ہوتی بہت سارے آزا بیٹے کی نگاہوں سے اجھل ہوتے ہیں بیٹے کی نظر ان پر نہیں پڑی رہتی اسی وجہ سے اللہ تبارہ کو تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے جس طرح ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ ابتدائی پیدائی سے لے کر چونکہ ان کی پروریش میں رہتا ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جس اگر اس کے الٹا کہہ دیتا تو بات کے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی جو خوبی یہاں پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ایک حدیث میں ہے کہ تم مجھے اگر دنیا کی محفل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے اچھی محفل میں یاد کروں گا یعنی فرشتوں کے محفل میں میں تمہ یاد کروں گا یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یاد کرنے کا تعلق کس چیز ہے یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے یہ تو مسلم ہے یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے اصل ذکر ذکر قلبی ہے زبان کے ذکر کو ذکر لسانی کو ذکر اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے دل کی ترجمان ہے لیکن حقیقی ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کا ذکر ہوتا ہے اگر آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہو لیکن دل اس کا ساتھ نہ دے تو اسے ذکر نہیں کہتے آج دیکھو لوگوں کو کہ تصویح ہاتھ میں لٹکائے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے یہ در حقیقت اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک بھیانک مزاق ہے ایک خوفناک مزاق اس پر بجائے سواب کے وہ عذاب کے مستعق ہوتے ہیں اس لیے کہ اصل ذکر کیا ہے دل کا ذکر اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تو وہ ذکر ہی نہیں ہے صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا زبان سے ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے ذکر لسانی اسی وقت معتبر ہے جب زبان کا ساتھ دل دے رہا ہو اگر زبان کا ساتھ دل نہ دے رہا ہو تو وہ ذکر ذکر ہی ہم لوگ وہی ذکر کرتے ہیں تصویر گھوماتے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے یہ اللہ کے ذکر کا صحیح طریقہ نہیں ہے آپ زبان سے ذکر کر رہے ہوں اور دل آپ کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو تو تو میں تمہیں یاد کروں گا تمہارا ذکر کروں گا فرشتوں کے محفلوں میں اس کے بعد کہا گیا انسان پیدا ہوا ہی ہے مصیبتوں میں جب پیدا ہوتا تو زور سے چلاتا ہے زندگی بھر چلاتا ہی رہتا ہے چلانے کا یہ سلسلہ دکھوں کا یہ سلسلہ مصیبتوں کا یہ سلسلہ آفات کا سلسلہ چاہے آفات سماوی بلی 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 مرنے تک آدمی کو مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ بتا نسخہ کیمیا کہ لی جی نسخہ اکسیر کہ لی جی کیا ہے وہ نسخہ یا ایوہ اللہ آمن استعین اے ایمان والو مدد طلب کرو جب بھی کوئی آفت آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مدد ماغو کس چیز میں مدد ماغو اس کا ذکر نہیں کیا گیا عام رکھا گیا اس کو مفعول کو عام چھوڑ دیا گیا یعنی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے زندگی کے کسی موڑ کے اوپر تم کسی حادثے کا کسی پریشانی کا شکار ہو جاؤ تمام پریشانیوں میں تم مدد ماغو اللہ سے کس کے ذریعے ایک نسخہ ہے دو چیزوں سے مرکب ہے ایک دوا ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنی ہے ایک سبر اور دوسرے نماز جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ایک تو سبر کا دامن ہاتھ سے مجھ چھوڑو اور دوسرے نماز کا دامن اور اگر سبر کا مطلب یہاں روزہ رکھ مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں سبر کا مطلب اگر روزہ مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں آنے اگر مصیبت آئے تو آدمی روزہ رکھے اور نماز پڑھے تو زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اس کے لئے ایک نسخہ بتایا گیا ہے نسخہ استعمال کر تو پریشانی دور ہو جائی اس کے بعد یہ کہا گیا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا انہیں مردہ نہ کہو یہ شہدہ کے بارے میں شہیدوں کے بارے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہو شہید ہو گئے مردہ نہ کہو اس آیت کریمہ کا نجان کیا کیا مطلب لے لیا گیا حالانکہ سیدھا سادھا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی ہے جو کھاٹ کے اوپر مر جاتا ہے اور ایک ہے جو میدان کارزار میں اللہ کے لئے لڑتے ہوئے مر جاتا ہے دونوں موتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے قتل کر دئے گئے انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا ایسا نہ کہ وہ مر گیا بلکہ یہ سمجھو کہ اس نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی یہ مطلب ہے اور یہ ایسی موت ہوتی ہے کہ اس کے لئے برزخ نہیں ہے عام آدمی جب مرتا ہے تو سور پھونکے جانے تک وہ برزخ میں رہتا ہے اور شہید جب مرتا ہے آدمی جب شہید ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے لیکن اسی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ ہرے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں وہ دن بھر جنت کے باغوں میں جنت کے درختوں پر چہچہتے رہتے گھومتے رہتے ہیں اور جب شام ہو جاتی ہے رات ہوتی ہے تو وہ ارش کے نیچے لٹکتی صبح نجانے کیسی شام اللہ نجانے بجلی کا کیا انتظام ہے نجانے پاور کا کیا انتظام میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پاور کا نظام عرش آزم سے ہے عرش سے روشن اور کونسی چیز ہو سکتی ہے وہاں سپلائی کبھی بند نہیں ہوگی سوالی نہیں جب عرش سے اس کی سپلائی ہے تو بتی جانے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو یہ ہے شہدہ کا مرتبہ اور ان کا مقام اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں ہی مر گئے انہوں نے ایزی موت پائی ہے جس پر ہزار زندگی خوربان کی جا سکے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی کہ انسان کے اوپر جو مسئیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ انسان کے بد عملوں کا نتیجہ ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لئے مسئیبتیں ڈالتا ہے تو آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ کہو اتنا بدعمل تھا اس کی بدعملی کی وجہ سے اسے ایسا ملی ہے تمہیں کیسے معلوم تمہیں غیب پیلم ہے کہ جو پریشانی اس کے اوپر آئی ہے وہ اس کی بدعملی کا نتیجہ ہے انسان کے اوپر جو مسئیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ اس کی بدعملی وں کا نتیجہ ہوں کبھی آزمانے کے لیے انسانوں کے اوپر مسئیبتیں ڈالتا جیسا کہ یہاں اس آیت میں فرمایا گیا من الخوف ہم آزماتے ہیں ان کو یا تم کو خوف دے کر کے اسی طریقے سے پھلوں میں کمی کر کے وغیر بہت ساری باتوں میں ہم آزماتے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنے دعوی ایمان میں کتنا سچا ہے مسئیبت آنے کے بعد یہ جزا فضا کرتا ہے یا یہ بولتا ہے انہ اللہ و انہ راجع راجع کتنی باریک اور کتنی نازک بات ہے چراغ جل آئے گھر میں چراغ جل آئے روشنی کا وحی ذریعہ چراغ جل آئے اچانک بجھ گیا اب اس پر آپ جزا فضا کریں رہے کیا ہو گیا لائٹ کو کیا ہو گیا مومبتی کو جزا فضا آپ کرنے لگے اور ایک ہے جیسے ہی وہ چراغ بجھا آپ کہیں انہ لیلہ و انہ الہ راجع کتنا فرق ہو گیا دیکھو دونوں چیزوں میں آئے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کتنا پیارا جملہ ہے درحقیقت اس جملے کے اندر دو دو تسلی آئیں ایک تسلی عقلی ہے اور ایک تسلی طبعی ہے عقلی تسلی کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو تھا میری بیٹی جو تھی میرا باپ جو تھا میری ما جو تھی یہ اللہ کی ملکیت تھی یہ سب اللہ کی ملکیت تھے جس کی ملکیت تھی لے گیا ہو تو ہم کو جدہ فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے بھئی کسی نے کوئی چیز امانت ہمارے پاس رکھی تھی اگر وہ امانت ہم سے لے لی تو چیز اس کی تھی نا اب ہم کو چیخو پکار کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ہم نے کہا انہ لی اللہ بے شک ہم اللہ کی ہیں اللہ کی ملکیت ہے ہم یہ تسلیح ہو گئی دل کس کو دل کو اور عقل کو جس کی ملکیت تھی لے گیا دوسرے جملے میں طبیعت کو تسلی دی گئی ہے کیا ارے بھئی یہ دنیا دار المہن ہے دار ابتلا ہے مسئیبت کا گھر ہے اگر کسی آدمی کو جیل میں سے نکال کر کے کسی پکنک سپوٹ پر پہنچا دیا جائے تو وہ خوش ہوگا کیا غمزدہ ہوگا خوش ہوگا تو جب دنیا جیل خانہ ہے اس جیل خانے سے مرنے کے بعد آدمی نکل گیا اچھے عامال کیے ہیں تو جنت پہ پہنچ گیا خوشی کا مقام ہے وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس جملے میں در حقیقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون میں دو جملے ہیں پہلا جملہ اِنَّا لِلَّهِ اس میں انسان کو دلی اور عقلی تسلی دی گئی ہے اور وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون دوسرے سنٹینس کے اندر تبعی تسلی دی گئی ہے پہلے جملے کے اندر ملکیت جس کی تھی وہ لے گیا جدا جیل سے نکل گیا تو دل کو بھی تسلی اور عقل و طبیعت کو بھی تسلی مل گئی اچھا کوئی مر جائے یا دکان جل جائے دکان کو پر کوئی مصیبت آ جائے آدمی کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُون تو تسلی مل گئی اس کے عقل و دل کو رونے کی اجازت ہے اس لئے کہ استراری کیفیت ہے اس کا مال لڑ گیا اس کا بیٹا چلا گیا رونے کی اجازت ہے اس لئے کہ یہ استراری کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا رو سکتا ہے تو چل تیرے جذبات کی بھی ریایت کر دیتے عقل و دل کی ریایت طبیعت کی ریایت اور آنسو بہانے کی اجازت دے کر جذبات کی ریایت کر اور اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ جملہ جب تو کہے گا تو تیرے عقل و دل کو تسلی مل جائے گی تیری طبیعت کو تسلی مل جائے گی رونے کی اجازت میں نے دی ہے تو تیرے جذبات کو تسلی مل جائے گی اور دیکھ جو لوگ صبر کر کے یہ جملہ پڑھ لیتے ہیں یہ جملہ کہتے ہیں ان کے لئے دنیاوی برکتیں دینی برکتیں ظاہری برکتیں باطنی برکتیں یہ ہے و رحمت اور جو چیز چلی گئی ہے اس کا نعمل بدل مل جائے گی بیٹا مر گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کئی بیٹے دے دے اس کے بدلے دکان ایک جل گئی ہے دکان کا تھوڑا نقصان ہوا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجون پڑھ دیا اللہ تبارک و تعالی اسے دو دکانیں دے دے یہ وعدہ ہے اللہ کا اگر تو صبر کر لے اور انہا لیلہ و انہا راجون پڑھ لے تو دنیاوی برکتیں سلوات دینی برکتیں سلوات کے اندر داخل ظاہری برکتیں سلوات کے اندر داخل باطلی برکتیں سلوات کے اندر داخل وہ رحمت اور جو ہاتھ سے نکل گیا جو چیز کھو گئی اس کا نعمل بدل یعنی اس سے اچھی دکان دے دیتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجون پڑھ تو جب مصیبت آئے یہاں تک کی چراغ بھی بج جائے بتی چلی جائے تو کیا پڑھیں گے اب انہا لیلہ و انہا علیہ راجون اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ جتنے انبیاء آتے تھے ان کا کام کیا تھا ان کی بیست کا مقصد کیا تھا دعوت لوگوں تک اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچانا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں یہ دعوت لوگوں تک کون لے جائے گا امت مسلمہ بہائیسیت امت مسلمہ اس فرض منصبی کو ادا کرے گی قیامت تک انفرادی طور پر بھی اور اور پارے کے شروع میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ وہ قضالی کا جانناکو امتا وسطا ہم نے تم کو امت وسط بنایا وسط مانے جانتے کیا ہوتا ہے وسط اور وسط کا مطلب بیچ بلکل کیا کہتے ہیں اس کو میڈل بیچ تین لکیریں کھیچیے ایک دو تین تو یہ جو دا میڈل ون یہ جو بیچ والی جو لکیر ہے اس کو کہتے ہیں وسط یا وسط اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج بھی جغرافیائی اعتبار سے دیکھئے تو مسلمان تمام دنیا کی قوموں کے بلکل میڈل میں بیچ میں جغرافیائی اعتبار سے بھی آج دیکھیں تو تمام مسلمان دنیا کی تمام قوموں کے بلکل بیچ میں ہیں اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے اس کمرے میں پورے انصاف کے ساتھ ہر ہر جگہ پر برابر برابر روشنی پہنچانی ہے تو آپ کیا کریں گے ایک دس بائی دس کا کمرہ ہے میں یہ سوال کروں کہ ایسی جگہ چراغ رکھو کہ پورے کمرے کے ساتھ انصاف ہو جائے اور برابر برابر روشنی پورے کمرے میں پہنچے اس کا طریقہ کیا ہے کمرے کے بلکل بیچ میں ٹینڈل رکھ دیا جائے چراغ رکھ دیا جائے بتی رکھ دی جائے تو بلکل بیچ میں اگر لائٹ رکھیں گے تو پورے کمرے کے ساتھ انصاف ہوگا اور پورے کمرے میں برابر برابر روشنی پہنچے گی ایسے ہی جب تم کو ایسی امت بنایا گیا ہے جو بلکل بیچ میں ہے تو اسی جگہ سے تم پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلاؤ تم کو قرآن جو نور ہے وہ دیا گیا روشنی تم کو حدیث جو نور ہے تم کو ہدایت جو نور ہے یہ دیا گیا ہے اور تم بلکل دنیا کے بیچ میں ہو تو یہی سے روشنی برابر برابر پوری دنیا میں پہنچاؤ یہ تمہارا فرض منصبی ہے بحیثیت امت مسلم اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ کوئی بھی بات بلا تحقیق کے مت مانو جب تک بات سمجھ میں نہ آئے تب تک بات تسلیم نہ کرو مولوی صاحب نے کہہ دیا صحیح ہوگا صحیح ہوگا نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے تب مانو صحیح ہوگا مولوی صاحب نے کہا ہے صحیح ہوگا امام صاحب نے کہا ہے اس کی مثال دی گئی مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُكَ مَثَلِ الَّذِينَ اَنِعِقُ بِمَا لَيَسْمَعُ دُعَامُ وَلَا نِدَا کتنی پیاری مثالیں دیکھئے آپ کہتے ہیں کہ ایک چرواہے کو دیکھئے ذرا آتے ہیں نا بھیڑ لے کر کے اور بکریوں لے کر کے لاکھوں روپیہ کھولے طور پر لے کر کے گھومتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ایک بکری کم سے کم پانچ ہزار دس ہزار میں جاتی ہے ہزاروں بکریہ ساتھ میں لے کر کے چل لاکھوں روپیہ کھولے آم لے کر کے گھومتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں چرواہے کو رائی کہتے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کی ایک آواز کے اوپر سارے کے سارے مویشی رک جاتے ہیں اس کی آواز پر چلنے لگتے ہیں اس کی آواز پر مڑنے لگتے ہیں اب وہ ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتا ہے یا ایسا کوئی مخصوص آواز نکالتا ہے اور اس آواز کو سن کر کے سارے کے سارے مویشی اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں اس کی طرف چلنے لگتے ہیں بتاؤ اس کی آواز کا کچھ مطلب وہ سمجھتے ہیں اس نے کیا کہا ہے صرف آواز لگائی ہے اس نے مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہے صرف آواز کے اوپر وہ چل پڑے ہیں صرف آواز کے اوپر بغیر آواز کو سمجھے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا یہ تو جانوروں کا کام ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اقل و شعور دیا ہے آواز کا مطلب سمجھے بغیر کہ آواز کا مطلب کیا ہے اگر وہ بھی صرف آواز کے اوپر حرکت کرنے لگے تو اس میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا تقلید کا رد بلکہ رد بلیغ اس آتی کریمہ میں موجود ہے اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے فرمایا گیا چار چیزیں حرام ہیں اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ مُرْدَار اچھا ہر قسم کا مردار حرام ہے ایک بات یہ سمجھانی ہے وَدْدَمْ اور خون حرام ہے سوال یہ ہے ہر قسم کا خون حرام ہے اور تیسرے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرُ سوال کا کوشت چوتھے اُمَا اُحِي اللَّهِ غَيْرِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کی طرف جو چیز منصوب کر دی گئی ہو وہ بھی حرام ہے جانور مر جائے کھانا حرام ہے لیکن دو مردار اللہ نے حلال کر دیئے ہیں تلی اور قلیجی قبید اور تحال تلی اور جگر یہ دو خون ہیں اللہ تعالیٰ نے دو خون یہ حلال کر دیئے ہیں اور دو مردار جو عام طور پر مئیتہ کے اندر سے یہ سمجھ میں آتا ہے مئیتہ کا مفاد کہ ہر مردار حرام ہے لیکن حدیث میں دو مردار کو جائز قرار دیا گیا ہے ایک تو ٹڈڈی اور دوسرے مچھلی مری ہوئی مچھلی استعمال کی جا سکتی ہے مری ہوئی ٹڈڈی آدمی کھا سکتا ہے تو مردار میں سے دو چیزوں کا استثناء دو چیزوں کا exception ایک تو ٹڈڈی اور دوسرے مچھلی مری ہوئی مچھلی مری ہوئی ٹڈڈی استعمال کی جا سکتی ہے اور دو خون کلیجی اور تلی سور کا گوشت پورا سور ایک ایک جز اس کا یہ حرام ہے وَمَاهُهِ اللَّهِ غَيْرِ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ کی طرف جو چیز منصوب کر دی جائے کیا مطلب قبروں کے اردگرد کسی جانور کو زباہ کر دیا جائے کھانا حرام قبروں کے اوپر جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے وہ لنگر بھی حرام کسی بابا کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دینا سید احمد کبیر کی گائے پیر صاحب کا بکرا اسی طریقے سے مزاروں کے اوپر لٹکی ہوئی جو صندوقیں رہتی ہیں نظر و نیاز کی اس کے اندر پیسے ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں وما اہل لغیر اللہ کے دائرے میں آ دیں اب آپ ایک سوال کریں گے کہ یہی چاروں چیزیں حرام ہیں بکیہ اور ساری چیزیں حلال ہیں نہیں یہاں حسر حقیقی نہیں ہے حسر اضافی ہے یہاں وہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں اور ان کے اوپر حرمت کا حکم لگایا گیا ہے جو چار چیزیں مسلمانوں میں اور مشرقوں میں ماں بہن نزہ تھی ان چار چیزوں کے بارے میں مسلمانوں میں اور مشرقوں میں نزہ تھا جھگڑا تھا مشرقین یہ کہتے تھے چاروں حلال ہیں اب آیت اطریقی یہ چاروں حرام ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور ساری چیزیں حلال ہیں حرام نہیں ہیں ایک سوال آپ یہاں کر سکتے ہیں اور ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسے خون کی ضرورت ہے اب آپ اپنا خون دے سکتے ہیں کی نہیں جس کو بلٹ ڈونیشن کہتے ہیں دے سکتے ہیں کی نہیں ایک سوال ہے اس لیے کہ خون کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے اب آپ کسی کو بلٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کی نہیں بلٹ ڈونیشن کرنا کیسا اب میں یہ کہوں کی بلٹ ڈونیشن کرنا بلٹ ڈونیٹ کرنا بلٹ دینا جائز ہے تو آپ ایک سوال کریں گے کہ حدیث میں ہے کہ حرام چیز کے اندر شفاہ ہے ہی نہیں اور حرام چیز سے دوا مت کرو کسی دوا کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ بازار میں وہ دوا موجود ہے مگر اس میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں اب اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں خون کو یہاں حرام قرار دیا گیا ہے اب آپ بلٹ ڈونیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ حرام چیز کے اندر شفاہ ہے ہی نہیں اور حرام چیز سے دوا مت کرو آگے اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے فَمَنِزُتُرَّ غَيْرَ بَاغِن مگر جب استرار کی قیفیت ہو جائے مجبوری ہو تو یہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے بلٹ ڈونیشن کر سکتے ہیں اب بلٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ استرار کی اور مجبوری کی قیفیت آگے اب یہ سوال لہا کہ حرام چیز کے اندر شفاہ ہے ہی نہیں تو خون تو حرام تھا وہ دوا جو ڈاکٹر نے پریسکرائب کیا کہ اس دوا کے علاوہ آپ کے مرض کو کوئی علاجی نہیں ہے مجبوراً آپ لے آئے تو حرام چیز کے اندر شفاہ ہے ہی نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ استرار کی قیفیت میں جو چیز اس آدمی کے لیے حرام تھی استرار کی وجہ سے حلال ہو گئی اب حلال میں تو شفاہ ہے نا بات سمجھ میں آگئی نا جو آدمی مجبور ہو گیا اس کے لیے وہ چیز حلال ہو گئی نا اب حلال میں تو شفاہ ہے تو استرار کی قیفیت میں حرام چیز حلال ہو گئی اور حلال کے اندر شفاہ ہے سوال جب پیدا ہوتا جب استرار کی قیفیت نہ ہوتی مجبوری کی قیفیت نہ پیدا ہوتی اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے امام نمازوں کے اندر ایک سورہ پڑھتا رہتا ہے سورہ انفیتار اس کے اندر ایک آیت ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْنَعِينَ اِنَّ الْأَبْرَارَ لوگ جنت کے اندر رہیں گے بِرر کرنے والے بِرر مانے نیکی اِنَّ الْأَبْرَارِ مانے نیک لوگ یہاں آیتِ بِرر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ چھے چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں اپنی زندگی میں چھے چیزیں لے آئیں وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور ابرار کے لئے جنت ہے وہ چھے چیزیں کیا ہیں ایمان کے اصول خمسہ دنو پانچ اصول ایمان کے ایمان باللہ ایمان بالیوم الاخر ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ ایمان بالکتاب یہ ایمان کے اصول خمسہ ہوئے پانچ اس کو ایک مانو دوسرے ایتائے مال محبوب آپ کا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ نہیں کہ پھٹا جوتا دے کر ہاتم تائی کی قبر پر لات مار دیا جو مال آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایمان کے اصول خمسہ ایک دوسرے ایتائے مال محبوب آپ کا محبوب مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں تیسرے نماز قائم کرنا چوتھے زکاة دینا زکاة الگ ہے یہ فرض ہے اور مال محبوب دینا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس کے بعد ایفائے اہد ایفائے اہد وعدے کا پورا کرنا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں قرآن حکیم نے والموفون بے اہدہم کہہ کر کے تاجیروں کو ایک عجیب نسخہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی تجارت اگر وہ کر رہے ہیں تو کامیابی کی زمانت کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ پیشے نظر رکھیں وہ کیا ہے ایفائے وعدہ مال لے کر کے آئے تو وقت کے اوپر پیسہ دے دینا کریڈٹ کب بنتی ہے جب آدمی ایفائے وعدہ کا پاس کرتا ہے مال لے آئے اور جہاں سے مال لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ چھے چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں اپنی زندگی میں چھے چیزیں لے آئے وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور ابرار کے لیے جنت ہے وہ چھے چیزیں کیا ہیں ایمان کے اصول خمسہ گنوں پانچ اصول ایمان کے ایمان باللہ ایمان بالیوم الاخر ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ ایمان بالکتاب یہ ایمان کے اصول خمسہ ہوئے پانچ اس کو ایک مانو دوسرے ایتائے مال محبوب آپ کا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ نہیں کہ پھٹا جوتا دے کر کہ ہاتم تائی کی قبر پر لات مار دیا جو مال آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایمان کے اصول خمسہ ایک دوسرے ایتائے مال محبوب آپ کا محبوب مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں تیسرے نماز قائم کرنا چوتھے زکاة دینا زکاة الگ ہے یہ فرض ہے اور مال محبوب دینا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس کے بعد ایفائے اہد ایفائے اہد وعدے کا پورا کرنا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں قرآن حکیم نے والموفون بے اہدہم کہہ کر کے تاجیروں کو ایک عجیب نسخہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی تجارت اگر وہ کر رہے ہیں تو کامیابی کی زمانت کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ پیشے نظر رکھیں وہ کیا ہے ایفائے وعدہ مال لے کر کے آئے تو وقت کے اوپر پیسہ دے دینا کریڈٹ کب بنتی ہے جب آدمی ایفائے وعدہ کا پاس کرتا ہے مال لے آئے اور جہاں سے مال لائے ہیں چھے چھے مہینہ رگڑا رہے ہیں اس کو بچارہ جوتیاں گھس رہا ہے اور آپ پیسے دینے کے لئے راضی نہیں ہیں دوبارہ آپ کو مال دے گا وہ بلکہ آپ کا فیم ہی خراب کر دے گا کہ اس کو مال نہیں دینا وعدے کا پکہ نہیں ہو تو تجارت کے میدان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے کریڈٹ بنانا ہے تو قرآن نے ایک نسخہ دیا ہے ایفائے وعدہ کا پاس و لحاظ رکھو تجارت میں کامیاب ہو جاؤ گے ایک نکتہ عجیب بتاتا ہوں کہ ایفائے اہد سے پہلے جو چار چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں جملے فیلی آیا ہے اور یہ جملے اسمیہ ہے عربی کا ایک قائدہ ہے کہ جملے اسمیہ کے اندر استمرار ہوتا ہے دوام ہوتا ہے کیا مطلب اس کا کہ کبھی کبھی تو کافر اور مشرق بھی وعدے کا لحاظ کر لیتے ہیں تمہارے لئے ضروری ہے کہ زندگی بھر ایفائے وعدہ کا پاس کرو والموفون اب یادی زندگی بھر غیر مسلم بھی وہ بھی وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں تمہارے اندر ایفائے وعدہ کا پاس اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا جزوے لائن فک بن جائے اور چھٹی چیز چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو خوشی اور غم خوشحالی اور بدحالی آسانی اور پریشانی دونوں حالتوں میں صبر اگر یہ پانچ بلکہ چھے چیزیں کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں تو وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتا ہے کون کونسی چیزیں ایمان کے اصول خمسہ ایتائے مال محبوب اقامت سلات ایتائے زکاة ایفائے اہد اور صبر علالباسہ یعنی پریشانی کے اندر آدمی صبر کرے یہ چھے چیزیں اگر آ گئی ہیں انسان کی زندگی میں تو سمجھو وہ ابرار کے زمرے میں آ گیا اور ابرار کے بارے میں اللہ تبارکتال نے فرمایا انہیم جنت کے اندر ابرار جائیں اس کے بعد ایک عجیب بات کہی گئی ہے اس کو آج لے جاؤ ذہن کے کسی کونے میں بٹھا لو پہائیت کریمہ دیکھو وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمِ لَتْتَحْلُكَ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو عجیب بات کیا کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو یہ کیا بات ہوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کیا تعلق ہے ربط کیا ہے دونوں میں بڑی گہری بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ محنت سے میں نے کمایا تا دوسرا لے گیا ایسا نہیں ہے بلکہ بہت ساری آفتیں جو اس کے اوپر آنے والی تھی جو اس کو ہلاک کر دیتی تباہ و برباد کر دیتی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان تمام حادثات سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے کیا بڑی 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 ہلاکتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی بات کہی گئے دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ خود انسان کی ذاتی سلامتی کا زامن اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور بہت ساری ہلاکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو اس کے بعد حج کا بیان ہے کہا گیا الحج و اشہرم معلومات حج کے معلوم مہینے ہیں حج کے مہینے کون کون سے ہیں شوال زیقاد اور زلحج کا پہلا اشرا دس دن شوال زیقادہ اور زلحج کا پہلا اشرا حج نو ہجری میں فرض ہوا اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سندس ہجری کے اندر پہلا اور آخری حج ادا فرمایا سن نو ہجری کے اندر حج کی فرضیت ہوئی اور اگلے سال سندس ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج جس کو ہم حجت الودا کہتے ہیں آپ نے ادا فرمایا کیا سمجھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کی ہیں صرف ایک یہاں چاہے پڑوسی یا رشتے دار پریشانی سے جوج رہا ہو بھوکا مر رہا ہو اس کی طرف آدمی نہیں دیکھے گا بلکہ نفلی حج کرنے کے لیے ہر سال گھومنے پھرنے کے لیے مکہ مدینہ چلا جاتا کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا سیٹھ ساہب دوبارہ مدینہ چلے تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے آپ نے وہ فرض حج ادا کر لیا اب نفلی حج آپ ادا کریں اس کی اجازت ہے لیکن بھئی پاس پڑوس اور رشتے دار اور اقربہ کو بھی تو دیکھ لو کہ وہ پریشہ حال تو نہیں ہے نبی نے ایک حج کیا ہے زندگی میں اور کتنے عمرے کیا ہے چار یاد رکھو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے اور چار عمرے کیا ہے عمرے کی فضیلت کیا ہے ایک عمرہ آدمی نے کیا تو دوسرا عمرہ کرنے تک جتنے گناہ ہے اس کے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے سواب ہے عمرے کا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں آدمی کے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے اور حج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ حج مقبول حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے اور اگر کوئی عمرہ حج عمرہ رمضان شریف کے اندر کر لے تو حج کے برابر ہے رمضان شریف میں عمرہ حج کے برابر ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتو حج قیران اور حج افراد حج تمتو میں کیا ہوتا ہے یہاں بمبئی میں یا جہاں سے آپ جا رہے ہیں ہیدرابا سے جا رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں آپ آپ نے میقات کے اوپر احرام باندھ لیا یا یہی سے باندھ لیا آپ نے اب آپ جائیں گے پہلے عمرہ کریں گے کیا کریں گے آپ عمرہ کیسے کریں گے جاتے ہی ارے مولوی بھی پریشان ہو جاتا پہلے کیا کرنا اب دیکھیں میں نے کتاب المناسک پوری کی پوری پڑھی ہے لیکن مجھے بھی بعض جگہ پریشانی اٹھانی پڑھی میری ساتھیوں نے بتایا کہ ایسا ایسا کرنا ہے بتائیے تو مناسک سیکھ کر جائیے آپ پہنچے آپ احرام تو یہی سے بات کر کے گئے جاتے ہی آپ وضو بنایا وضو کرنے کے بعد آپ احرام باندھیے وہاں پہنچتے ہی وضو کریں وضو کرنے کے بعد اب دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے تواف کرنا ہے وضو بنایا آپ نے آپ کو تواف کرنا ہے تایسے کریں گے تواف آپ حجرِ اسوات کے پاس جائیں بوسہ دیں آپ بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استلام کر لیں اور وہیں سے چکر شروع کریں تواف پہلا چکر دوسرا چکر تیسرا چکر تینوں چکروں میں آپ رمل کریں گے یعنی تھوڑا سینہ آگے نکال کر اور اس کے بعد پھر چار جو چکر ہیں وہ موتدل انداز میں یہ سات چکر ہو گئے شروع کہاں سے کریں گے آپ حجرِ اسوات سے اور جیسے ہی آپ رکنِ یمانی کے پاس پہنچیں گے رکنِ یمانی کو استلام کریں گے موقع ملے تو ہاتھ لگا دو یا استلام کر لو بس اس کے بعد دو رکعہ نماز پڑھ لیجئے مقام ابراہیم پر اور جا کر کے سات مرتبہ سعی بینِ صفال مروہ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ سر کے بال اتروا دیجئے آپ کا عمرہ ہو گیا یہ ہوا عمرے کا طریقہ عمرہ کرنے کے بعد اگر آپ نے احرام اتار دیا اور اس کے بعد مکہ ہی سے آٹھویں ذلہج کو آپ نے پھر احرام بادا اور حج کے ارکان ادا کیے تو یہ حج جو آپ کا ہوا وہ حجِ تمتو ہوا تمتو مانے فائدہ اٹھانا حج تو کیا ہی اس نے عمرہ بھی کر لیا فائدہ ہو گیا یہ وہ حجِ تمتو اور حجِ قرآن میں کیا ہے حجِ قرآن میں عمرے کے بعد آدمی احرام نہیں اتارتا احرام پہنے ہی پہنے حج کے ارکان ادا کر لیتا ہے یہ حجِ قرآن ہوا اور ایک ہے حجِ افراد اس میں صرف آدمی حج کرتا ہے عمرہ نہیں کرتا اگر آدمی قربانی ساتھ لے گیا تو حجِ تمتو افضل ہے قربانی نہیں لے گیا قربانی نہیں لیا تو قربانی نہیں لے گیا اور قربانی نہیں دینا اس کو تو حجِ افراد افضل ہے یہ حج کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا کونسا حج تھا حجِ قرآن تھا حجِ تمتو اور حجِ افراد نہیں حجِ قرآن تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لیڈر کی مثال دیئے لیڈر کیسا ہوتا ہے خراب قسم کا لیڈر کیسا ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعُجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى قَلْبِهِ وَهُوَا لَبْدُ الْخِسَامِ فرمایا کہ وہ عوام کے سامنے آتا ہے تو چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے بلند باند دعوے کرتا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ بنا دوں گا یہ فیسلیٹیز دوں گا لیکن جب اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو عذاب بن کر کے وہ عوام کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے یہ خراب لیڈروں کی مثال دی گئی زیادہ ایسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سارے کے سارے لوگ جو پیدا ہوئے اس وقت وہ لوگ اور بہت عرصے تک سب توحید پر کاربند تھے ان میں اختلاف نہیں تھا کانن ناس امت وحدہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے ان میں اختلاف نہیں تھا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء کیوں بھیجے لوگوں کے درمیان کتاب کیوں نازل فرمائے اس کی وجہ بتائی کہ ان میں اختلاف پیدا ہوا اور اختلاف کی وجہ بتائی گئی کہ اختلاف و گمرہی یہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے شروع ہوئی جاہلوں سے اختلاف و گمرہی کا آغاز نہیں ہوا پڑھے لکھے علم والے لوگوں سے اختلاف و گمرہی کا آغاز ہوا اختلاف و گمرہی کی ابتدا ہوئی انپڑ اور جاہل لوگوں سے اختلاف و گمرہی کا آغاز نہیں ہوا اور یہ اختلاف اور گمرہی کا آغاز کیوں ہوا سبب کیا تھا اپنی ناک اونچی کرنا ہم حق پر تو نہ حق پر میری بات صحیح تیری بات غلط بغیم بینہم اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور یہ ناک اونچی کرنے کے لیے اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے اپنے آپ کو افضل اپنی بات کو عالی طرار دینے والے کون لوگ ہوتے جاہل لوگ نہیں ہوتے عالم لوگ ہوتے پڑے لکے لوگ ہوتے اس کا مطلب یہ کام جو کیا ہے یہ عالم لوگوں نے کیا ہے ہنپڑ اور جاہل لوگوں نے اختلاف اور گم رہی کی ابتدہ نہیں کیے شرک بھی اسی اختلاف سے پیدا ہوا تو انبیاء آئے کتابیں اتری اس کے بعد اب مسائل آ رہے ہیں وَلَا تَنْتَحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن کوئی مشرک لڑکا مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے کوئی مسلم لڑکا مشرکہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے یعنی اسلام اور غیر اسلام میں سمین اور آسمان کا فرق ہے ایک خط فاصل ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا جب تک کہ دونوں ایمان والے نہ ہوں اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیچر دیا ہے عورتوں کا کہ وہ مہینے میں پانچ دن سات دن آٹھ دن ہر ایک کے ایام ہوتے ہیں جس کو ہم ایام ماہواری کہتے ہیں ان میں مردوں کو ان سے مقاربت کرنے سے منہ کر دیا گیا ہے جب وہ فارغ ہو جائیں حیض سے خون بند ہو جائے اس کے بعد مقاربت کر سکتے ہیں اچھا خون بند ہو جائے غسل ضروری ہے کہتے ہیں کہ علام البانی اور امام ابو حنیفہ دونوں کہتے ہیں کہ غسل ضروری نہیں ہے خون رکنا یہ وجہ تھا اور سبب تھا یہ وجہ اور سبب ختم ہو گئے آدمی مقاربت کر سکتا ہے لیکن قرآن میں فائدہ تطہرنا جب تک غسل نہ کر لیں مقاربت نہ کرو لہذا صحیح ہے یہ کہ غسل کر لیں اس کے بعد مقاربت دیا اچھا اس کو عذا کہا گیا ہے آدمی حالت حیض میں اگر مقاربت کرے تو گناہ اور دوسرے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے جیسے سوزاک وغیرہ کی بیماری لگ سکتی ہے اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ایلہ غسل میں آ کر کے شوہر نے کہہ دیا کہ میں تین مہینے تک چار مہینے تک میں تجھ سے مقاربت نہیں کروں گا بات نہیں کروں گا خدا کی قسم کھاتا ہوں اب اگر چار مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے تو تین مہینے سے پہلے ہی اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو چونکہ پہلے اس نے رجوع کیا ہے اور کہا تھا تین مہینے تین مہینے سے پہلے ہی رجوع کر لیا تو اب اسے کفارہ دینا پڑے گا کونسا کفارہ قسم کا کفارہ قسم کھایا ہے نا اس نے کفارہ قسم کیا ہے تین دن روزے رکھے اگر روزے نہ رکھے تو دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے اگر کھانا بھی نہ کھلائے تو دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا دے دے یہ کفارہ یمین ہے قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے تین دن یا تو روزے رکھے روزہ اگر نہیں رکھ رہا ہے تو دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلا دے یا دس مسکنوں کا اوسط درجے کا کپڑا دے دے یہ کفارہ یمین ہے قسم توڑنے کا کفارہ اچھا چار مہینے گزر گئے اب چار مہینے کے بعد کیا ہونا ہے اب چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے چار مہینے سے زیادہ ایلہ نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں ایلہ چار مہینے سے زیادہ ایلہ نہیں کر سکتا چار مہینے جیسے پورے ہوئے اب چاہے یہ رجوع کر لے یا اس کو طلاق دے دے اگر طلاق نہیں دے رہا چار مہینے کے بعد تو پھر پنچ بیٹھیں گے عدالت کے ذریعے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی یہ ہے ایلہ کوئی آدمی قسم کھالے اور مدت متعین کر دے کہ میں اتنی مدت تک خدا کی قسم تُس سے بات نہیں کروں گا تُس سے مقاربت نہیں کروں گا وغیرہ ہوگا ہے یہ ایلہ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَائِهِم والی جو آیت ہے اس میں اسی ایلہ کے مسئلے کا بیان ہے اس کے بعد کہا گیا کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ عورت کتنے دنوں تک عدد گزارے گی متعلقہ عورت کی عدد کیا ہے تین حیث تین حیث گزر جائیں دوسرے جگہ شادی کر سکتی ہے ایک مسئلہ اور ایک مجلس میں اگر تین طلاق یا ہزار طلاق دے دیا ہے تو ایک ہی طلاق مانی جائے گی تیسرا مسئلہ اور عورت دو ہی طلاق کے ساتھ مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے اور دو ہی طلاق کا حق مرد کو ہے تیسری طلاق اگر اس نے دے دیا تو اب رجوع نہیں کر سکتا دو طلاق دیا اس نے نا اب رجوع کر لے تیسرا اس نے اگر دے دیا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا تا آ کے وہ اپنی مردی سے کہیں نکاح کرے پھر وہ اپنی مردی سے شہر اس کو طلاق دے دے تو شہر اول کے لئے حلال ہوگی اتنی بات سمجھ میں آئی دو طلاق دے دیا ہے اس نے دو طہر کے اندر دو پاکیوں کے اندر تو رجوع کا حق ہے تیسرے طلاق کے بعد وہ حق ختم ہو گیا رجوع کا تین طلاق اس نے دے دیا اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کس عورت پاک ہوئی پاکی ہی میں طلاق دینا ہے نا عورت پاک ہوئی طلاق دے دیا تین حیث گدر گئے پھر اس نے طلاق دو جو اور ہیں وہ نہیں دیے اب یہ عورت بائنہ ہو گئی اس کے نکاح سے نکل گئی اگرچہ دو طلاق ابھی باقی ہیں اس لئے کہ عدد گزر گئی نا ہاں اس میں سہولت یہ ہے کہ وہ عورت ابھی اس نے کہیں شادی نہیں کیے تو بغیر حلالے کے حلالے شرعیہ کے اس کے نکاح میں لائی جا سکتی ہے ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں فَلَا تَعْذُلُوهُنَّا يَنْكِهْنَا اَزْوَاجَهُنَّا اِدَا تَرَادُو بَيْنُمْ بِالْمَعْرُوبِ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ماقل ابن ایسار ایک صحابی ہیں ان کی بہن جمیلہ وہ حضرت عاصم ابن عدی کے نکاح میں دی ہوئی تھی انہوں نے ان کو ایک طلاق دے دی اور عدد پوری کی پوری تین حیث گدر گئی ان کو بڑا دکھ ہوا یہ ماقل ابن ایسار کے پاس آئے حضرت عاصم ابن عدی کہا کہ تمہاری بہن کو میں دوبارہ نکاح سانی کے ساتھ اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا بہت برا بھلا کہا حضرت ماقل ابن ایسار نے میں نے اتنی اچھی لڑکی اپنی بہن میں نے تمہارے نکاح میں دی دی تم نے میری بہن کی قدر نہیں کی اسے طلاق دے دیا اب میں تمہارے نکاح میں اس کو دینے والا نہیں تو آئے تُتری اُن لڑکی بھی چاہ رہی ہے کہ جہاں میں نے پہلے بار عزت دی ہے اب اسی کے ساتھ میں زندگی بڑھ رہا ہوں تو تم کیوں روکتے ہو نہ روکو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے جو لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے کچھ لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہاں ولی نہیں ہوتا ولی کی اجازت نہیں ہوتی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے بھاگ کر کے جو لڑکی نکاح کر لے اس کا نکاح نکاح نہیں ہوتا اس سے پیدا ہونے والے بچے حلال ہی نہیں ہوتے تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر باپ ولی ہے باپ موجود نہ ہو تو بیٹا ولی ہے بغیرہ تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کس دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لڑکی اگر کہیں اپنی پسندیدہ جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو ماں باپ کو اس میں ٹانگ نہیں گارانا چاہیے اس کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے اب اس زندگی اس کو گزارنی ہے اگر لڑکا سچ مچ سومو صلات کا پابند ہے اچھا ہے کاروبار اچھا ہے دے دینے میں کیا ہے رج ہے لڑکی کی پسند کو مقدم رکھا جائے لیکن اگر ولی یہ دیکھ رہا ہے باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور شادی کرنا چاہ رہی وہ لڑکا سومو صلات کا پابند نہیں ہے مشرق ہے کاروبار سے نہیں ہے تو ولی کا فیصلہ مقدم گرد آنا جائے گا اس کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنی مرضی سے اسے شادی نہیں کر سکتا دیکھو دونوں کی ریایت ہو گئی لڑکی کی بھی ریایت ہے اور ولی کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اگر اچھا سمجھ رہا ہے تو دے دے اور اگر اچھا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا حق محفوظ ہے بھی ولایت کا اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ بچہ پیدا ہو تو عورتیں دودھ کتنے سال تک پلائیں دو سال تک دو سال کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے درست نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ دو سال کے اندر بچہ اگر دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی مثلا ماں جو ہے وہ تو حرام ہے اس کے اوپر لیکن ماں نے دودھ نہیں پلائیا بلکہ کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلائیا تو دو سال کے اندر ہی ابھی بچہ دو سال کا ہے دو سال کے اندر ہی اگر اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جائے گی اور اس سے جو لڑکی پیدا ہوگی اس کی رضائی بہن ہوگی اس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ اس کی رضائی ماں ہوگی کوئی بھی عورت کسی بھی لڑکے کو دودھ پیلا دے لیکن دو سال کے اندر دو سال کے بعد جوان آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ حرام نہیں ہوتی بعض لوگوں نے مسئلہ پتہ عورت کو دودھ پی لے تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہو چلتا ہے ماں نہیں ہو جاتی ہو اس لیے کہ دو سال یہ مسئلہ ہے یہ یہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ آیا تھا یہ کہا گیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا دو سال کے اندر ہی اگر وہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی اچھا کتنی مرتبہ پی لینا ہے ایک مرتبہ کھیچ کر کے پی لے تب بھی اس کی ماں نہیں ہوتی دو مرتبہ کھیچ کر پی لے تب بھی ماں نہیں ہوتی پانچ مرتبہ اگر کھیچ کر وہ پی لے دودھ تو اس کی ماں ہو جائے گی یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اب یہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کتنے دنوں تک عدد گزارے گی کا چار مہینہ دس دن متوفانہ زوجوہ کی عدد چار مہینہ دس دن ہے یہاں سمجھ لیجئے متلقہ عورت کی عدد تین حیث جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدد چار مہینہ دس دن اور بچی جس کو ابھی ایہ میں ماہواری شروع نہیں ہوا شادی ہو گئی طلاق بھی ہو گئی ایہ میں ماہواری شروع ہی نہیں ہوئے تو اس کی عدد تین مہینے ہے اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اس کو کسی نے طلاق دے دیا تو ابھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ابھی اس کی عدد پوری ہو جائے گی ابھی طلاق دیا اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدد پوری ہو گئی گویا کہ حاملہ کی عدد وضع حمل ہے اچھا اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے مہر لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی ہو رہی ہے مہر متعین ہو گئی پانچ ہزار روپے اب لڑکا لڑکی کو لے کر کے گھر گیا ابھی اس سے ملا نہیں طلاق ہو گئی کتنی مہر دے گا آدھی دھائی ادھر دے گا اور اگر مل لیا اس سے ملنے کے بعد کوئی بات بگڑ گئی طلاق دے دیا اب کتنی مہر دے گا پورے پانچ ہزار مہر متعین تھی پانچ ہزار اب خلوت سہیہ سے پہلے دے دیتا ہے تو دھائی ہزار خلوت سہیہ یعنی ملنے کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے تو پورے پانچ ہزار دینے پڑے گئی اور نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نہ دو ہزار نہ چار ہزار نہ دس ہزار کچھ نہیں اب لڑکا لڑکی کو گھر لاتا ہے خلوت سہیہ سے پہلے ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے اب کتنا دینا ایک جوڑا کپڑا اور اگر خلوت سہیہ یعنی ملنے کے بعد دیتا ہے تو کیا دینا پڑے گا اس کو مہرمسل یہ مہرمسل کیا ہوتا ہے نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نا خلوت سہیہ کے بعد طلاق ہو گئی ہے اب کتنی دے گا مہر مہرمسل مہرمسل کا مطلب کیا لڑکی کی بہن لہذا مہرمسل مہرمسل کر لیا تو کئی مہرمسل دینا پڑے یہ مہر کے مسئلے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے اس کے بعد لفظ مطاع کا لفظہ ہے ولی المطلقات مطاعون بالمعروف یہ بہت زبردست مسئلہ ہے اور شاہ بانو کیس کی آپ نے اسٹیڈی کی ہوگی طلبہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے انہوں نے گہرائی کے ساتھ اس کیس کا مطالعہ کیا ہوگا جب شاہ بانو کے شوہر نے شاہ بانو کو طلاق دے دی تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ مجھے زندگی بھر نفقہ ملنا چاہیے اور غالباً عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانو کو زندگی بھر نفقہ شوہر کی طرف سے دیا جائے اور قرآن کی اس آئیس سے ان لوگوں نے استدلال کیا مہاراشترا کے ہمارے سابق سی ام سابق وزیر اعلیٰ عبد الرحمن انتولے اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا کہ میں ولی المطلقات مطاوم بالمعروف یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کے اور دوسرے پارے کے اس کا مطلب میں مولویوں سے زیادہ سمجھتا ہوں اس کا کہنا کیا تھا کہ مطلقہ عورت کو زندگی بھر نان نفقہ دیا جائے آئیے دیکھتے ہیں کیا مطا کا وہی مطلب ہے مطا کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انم الحیات الدنیا مطا دنیا کی زندگی مطا ہے مطا کا مطلب عارضی سامان ہے تو لفظ مطا خود بتا رہا ہے کہ عارضی طور پر دلجوئی کے لیے طلاق کے بعد عورت کو کچھ دے دو یہ مطا ہے مطا کا مطلب عارضی چیز نہ کہ زندگی بھر اس کو نان نفقہ دیا جائے قرآن نے مطا کہا ہے مطا کا مطلب زندگی بھر نان نفقہ نہیں بلکہ عارضی طور پر طلاق دینے کے بعد بیوی کی دلجوئی کے لیے دو سامان دے دیا جائے وہ مطا ہے زندگی بھر نان نفقہ اس کو دیا جائے یہ لفظ مطا کی حقیقت کے خلاف ہے یہ تو ہوئی نقلی دلیل عقلی دلیل کیا ہے شادی کس کو بولتے ہیں شوہر اور بیوی کب بنتے ہیں ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں اجنبی ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں نکاح کے ذریعے عقد کے ذریعے دونوں شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں عقد مانے گانٹ اب بولو طلاق کے بعد گانٹ کھل جاتی ہے یہ اجنبی یہ بھی اجنبیہ دونوں کو عقد کے ذریعے عقد مانے گرہ لگانا نکاح کے ذریعے گرہ لگا دی گئی اب ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت عقد کے ذریعے میاں بیوی بن جاتے ہیں گانٹ کے ذریعے نکاح کے ذریعے اب طلاق کیا ہے یہ گانٹ کا کھول دینا کھل گیا پہلے کھولا تھا تو میاں بیوی نہیں تھے اب طلاق کے بعد یہ گانٹ جو تھی عقد سے جو گانٹ لگی تھی وہ گانٹ کھل گئی اب دونوں پھر ایک دوسری کے لیے اجنبی ہو گئے تو اقل یہ بات کیسے مانے گی کہ ایک اجنبی مرد ایک اجنبیہ عورت کو زندگی بننا نفقہ دیتا رہے اقل اس کو خبول کرتی ہے خطہ نہیں لہذا اقلی طور پر بھی طلاق دینے کے بعد متعلقہ کو زندگی بننا نفقہ دینا صحیح نہیں ہے اقلن بھی صحیح نہیں ہے اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہلے توحید پر قائم تھے یہ بہت شیطان قوم تھی اور آس دنیا میں جتنی بھی گندگیاں پھیل نہیں ہیں یہ انہی کی کارستانیاں ہیں تو ان کے بدماشی کی وجہ سے جب یہ توحید کے راستے سے ہٹ گئے منحریف ہو گئے تو اللہ تعالی نے ان کو اوپر امالکہ کو مسلط کر دیا بہت مضبوط قوم تھی وہ آئے اور انہوں نے ان کو تہتیغ کیا ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو گریفتار کر کے لے گئے تابوت سکینہ بھی لے گئے بہت غور سے سننے کی بات ہے یہ تابوت سکینہ لے گئے تابوت مطلب جانتے ہیں آپ وہ جس میں عیسائی حضرات مردوں کو رکھ کر کے دفن کرتے ہیں تابوت اس کو تابوت سکینہ کہا ہے قرآن حکیم نے سکینہ کا مطلب یہ تابوت جو ہے بنی اسرائیل جب لڑتے تھے تو اپنے ساتھ میدان جنگ بے رکھتے تھے تو ان کے دل کو سکون رہتا تھا اور بڑی بہادری سے بڑی بے جگری سے لڑتے تھے ان کا دل بندھا رہتا تھا اسی وجہ سے اس کو تابوت سکینہ سکون کا تابوت یعنی یہ لڑتے تھے تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے تابوت سکینہ کی وجہ سے اس میں کیا تھا تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اس میں تھی تورات تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اور تورات اور حضرت حارون علیہ السلام کے کچھ بقای جات کچھ چیزیں اس کے اندر دیں اس سے یہ پتا چلا کہ صرف پیغمبروں کے تعلقات کی افادیت پیغمبروں کے تبرکات کی افادیت ہے سچ مچ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبروں کی تبرکات ہیں تو ان سے فائدہ پہنچتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کی لاتھی اور حضرت حارون وغیرہ کے لباس وغیرہ جو اس تابوت میں رکھے رہتے تھے ان کی وجہ سے دل کو سکون رہتا تھا ان کو تو فائدہ ہے تو پیغمبروں صرف پیغمبروں صرف پیغمبروں کی تبرکات کی افادیت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ بھی وہ واقعی پیغمبروں کی تبرکات ہو آج موہ مبارک نال مبارک اور پتہ نہیں کون کون سی مبارک چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں کوئی کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے یہ فلا نبی کا قدم ہے اور ان کو تبرک سمجھ کر کے لوگ ان سے مدد ماتتے ہیں اور ان کو افادیت کا حامل سمجھتے ہیں لیکن تحقیق اس بارے میں نہیں ہے محقق طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر ہی کے تبرکات ہیں رہا اولیاء کے خودساختہ تبرکات قبر کا غسالہ قبر کو دھول کر کے جو پانی اکٹھا کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں شرکیات کی قبیل سے ہیں بیداد کی قبیل سے ہیں تبرکات وہی افادیت کے حامل ہیں کہ حقیقی طور پر یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ پیغمبر ہی کی چیز ہے اور یہ پیغمبر ہی کا تبرک ہے اگر محقق نہ ہو تو اس کے قریب نہ جانا چاہیے جب ان کے اندر بد اعتقادی آگئی تو امالکہ ان کے اوپر جب مسلط ہوئے تو ان کو خوب انہوں نے قتل کیا بہت سارے لوگوں کو گریفتار کیا اور تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اللہ دیکھو ہماری بدعمالیوں کے وجہ سے کسی مسجدیں ہم سے چھین لی گئی تو جب آدمی بدعمالی میں کوئی قوم مبتلا ہوتی ہے تو عبادت گاہوں کے اوپر اس کا بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے تو آدمی بدعمال نہ بنے اللہ تبارک تعالی سے جڑا رہے بہت روئے بہت پیٹے گڑ گڑائے اللہ سے توبہ کی وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم امالکہ سے جنگ کرنا چاہتے تابوت سکینہ واپس لائیں گے ہم جو ہم سے وہ لوگ چھین کر لے گئے اور ہمارے لئے کمانڈر بنا دیجئے آپ تو وقت کے بادشاہ نے اللہ کے حکم سے تعلوت نامی ایک آدمی کو کمانڈر انچیف مقرر کیا بادشاہ بنایا اس پر اختلاف کیا ان کا کام ہی اختلاف تھا کہنے لگے ہیں اس کے پاس مال کہا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمَالِ اس کے پاس مال کہا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَمْ يُوتَ سَعْتَمْ مِنَ الْمَالِ وہ بادشاہ بننے کے لائق کہا ہے اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو نبی نے کہا کہ کمانڈر انچیف بننے کے لئے مال کی ضرورت کہا ہے اس کے لئے تو بستتن فی العلم والجسم ہونا ضروری ہے ایک تو جو آئین جہاں بانی ہے حکمرانی کے جو اصول ہیں ان سے واقف ہو اور قوت نافذہ رکھتا ہو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لہذا اسی کو کمانڈر انچیف بنایا جائے نہیں مانے وہ تو وقت کے نبی نے یہ کہا اچھا اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تعلوت کے لئے تو کیا تم ان کو اپنا کمانڈر مانو گے بولے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے امالقہ کے درمیان کوئی مسئیبت پھیلا دی اب تمام لوگ پریشان ہو گئے اس مسئیبت سے چھٹکاری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو تابوت سکینہ ہم لوگ چھین کر کے لائے ہیں شاید اسی وجہ سے ہمارے اوپر مسئیبت آئی ہے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاری کے اوپر رکھ کر کے دو بیل جوت کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کے ملک کی طرف ہاک دیا اللہ فرماتا ہے کہ یہ بیل تابوت سکینہ لے کر بیل گاری کے اندر چل رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ بیل لے جا رہی رہے ہیں بلکہ ہمارے فرشتین بیل کو لے جا کر کے بنی اسرائیل کے ملک میں لے جا رہے ہیں ان کے مقامات کے اوپر لے جا رہے ہیں تحملہ الملائکہ ملائکہ ہاک کر کے اس تابوت سکینہ والی بیل گاری کو تعلوت کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں اب اللہ کی طرف سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تعلوت کو اپنا کمانڈر بناو اب تعلوت کو کمانڈر انچیف مال لیا گیا بادشاہ مال لیا گیا اب ایک فوج تیار ہوئی فوج کتنی تھی؟ بخاری میں براہ ابن آزب کی روایت ہے کہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی تین سو نو یا تین سو تیرہ ایک روایت تین سو نو کی بھی ہے اور ایک روایت تین سو تیرہ کی ہے جو بدر کے اصحاب کی تعداد تھی وہی تعداد اصحاب تعلوت کی تھی چلے اللہ نے فرمایا ہے جو لڑنے کے لئے جا رہے ہونا آزمائے جاؤگے ایک نہر کے اوپر فلمہ فصل تعلوت بالجنود ایک نہر پر آزمائے جاؤگے جو اس آزمائش میں پورا اترا وہی آگے جائے گا لڑنے کے لئے کیا؟ کونسی آزمائش؟ کیا کہ اس نہر کے پاس جب پہنچو گے تو پیاس تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی جو پیٹ بھر کر کے پانی پی لے گا وہ نہیں جا سکے گا وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا ہاں جو تھوڑا بہت پی لے گا معمولی وہ دوسرے نمبر پر ہوگا اور جو لوگ پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ اول نمبر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تعلوت کے لشکر میں تین قسم کے لوگ تھے ناکسل ایمان جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا اور کہا قالو لا طاقتہ نہ لیوں میں بھی جالوت ہے وہ جلودی آج ہم کو جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے جالوت سے لڑنے کے لئے جا رہے تھے یہ لوگ جو امالکہ کا بادشاہ تھا تو ناکسل ایمان جو تھے وہی سے جنہوں نے پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا تھا وہی سے بھاگ گئے بکیا جو کامل ایمان تھے تھوڑا تھوڑا پانی پی لیا اکمل ایمان تو انہوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا ہاں کامل ایمان لوگوں کو قلت کی کمی ہوئی کہ ارے یہ تو بہت سارے لوگ پانی پی پی کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اب ہم تو بہت قلیل رہے گئے لیکن اکمل ایمان بولے نہیں فتح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نسرت سے ہوتی ہے قلت اور کسرت کا کوئی معنی نہیں ہوتا بہرحال گئے اور دعود علیہ السلام جو بات میں پیغمبر بنے اس لشکر میں شامل ہیں انہوں نے جالوت کو قتل کیا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو امالقہ کے اوپر فتح دی آخر میں اللہ نے یہ فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے ہمارے حبیب آپ دیگر رسولوں کی طرح آپ مرسل ہیں بتایا گیا کہ آپ نہ تو اوتار ہیں نہ تو آپ میں خدای حلول کیے ہوئے ہیں بلکہ آپ مرسل ہیں مرسل کا مطلب میں سمجھاتا ہوں خط ہوتا ہے نہ خط یہ خط ہے ایک بھیجنے والا ہوتا ہے تو جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کو مرسل بولتے ہیں اور خط جو بھیجا جا رہا ہے اس کو کیا بولتا ہے مرسل اور جس کی طرح بھیجا جائے مرسل لے لے فرمایا کہ آپ مرسل ہیں خط کی طرح تو خط میں وہ بھیجنے والا اندر ہوتا ہے یا یہ خط وہی بینی مرسل ہو جاتا ہے نہیں تو فرمایا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں پیغامبر ہوتے ہیں وہ نہ تو دیوتا ہوتے ہیں نہ تو اوتار ہوتے ہیں نہ ان کے اندر خدای حلول کیے ہوتی ہیں خالی وہ میسنجر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجے ہوئے ہوتا ہے انکل من المرسلین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے دیوتا ہونے کا رت فرما دیا اوتار ہونے کا رت فرما دیا یہ بھی رت فرما دیا کہ ان کے اندر خدای حلول کیے ہوئے ہوتی ہیں یہ رہا دوسرے پارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ اللہ ہاکبار اللہ ہاکبار اللہ ہاکبار ہاکبار اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ طالب کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے نفس مبوت میں سب برابر ہے لیکن فضائل و کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کے لئے جنوں کو مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جیسا علم موجزہ تفرمائے یہ تو آپ کا ایک علمی موجزہ ہے اور ایک موجزہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساتوں آسمانوں پر بلایا اور رات کے ایک حصے میں آپ سیر کر کے واپس دنیا میں آگئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں دو فضیلتیں بیان کی جا رہی تلک الرسل فضلنا بعدہم على بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم دارجات وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وآیدناہ بروح القدس یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا دی یہ بینات کیا ہوتی روشن دلائل روشن نشانیاں مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا ایک عظیم نشانی ہے مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا ایک عظیم نشانی ہے کوڑھی کو مجزوم کو اللہ کے حکم سے شفا دے دینا روشن نشانی ہے مٹی کی چڑیاں بنا کر اس میں پھونک مار دینا چڑیا فضا میں اڑتی چلی جائے ایک روشن نشانی تو بینات کا مطلب ہے روشن نشانیاں جن کے کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ یہاں ٹھہر کر ہم اس ٹکڑے کا مطلب پہلے سمجھیں گے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے تائید فرمائی یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تقویت پہنچائی یہاں ایک نکتہ معلوم ہوا اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے تو انہیں جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی کیا ضرورت تھی تقویت تو شخص کو دی جاتی ہے جو محتاج ہو مابود اور خدا کو کسی کی تقویت کی احتیاج کیا تو روح القدس کے ذریعے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے کندے پر لے کر کے سولی پر چڑھ گئے مسلوب ہو گئے یعنی سولی پر ان کی موت ہو گئی قرآن حکیم دعوت فکر دیتا ہے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل جیسا طاقتور فرشتہ جس کی تقویت کے لئے مقرر کر دیا ہو اس کو کون سولی دے سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام جیسا طاقتور فرشتہ جس کی تقویت پہنچانے کے لئے مقرر کیا گیا ہو اس کو مسلوب کون کر سکتا ہے اس کو سولی کون دے سکتا ہے تو روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت پہنچانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کو سولی نہیں دی گئی آپ مسلوب نہیں ہوئی صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء انبیاء کرام کے اوپر مجھے فضیلاً مد دو سوال یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں تو یہ کہنا صحیح ہے ہاں صحیح یہ کہنا یہاں جو آپ نے کہا کہ مجھے انبیاء کے اوپر فضیلت مد دو مطلب یہ ہے کہ کسی خاص نبی کا ذکر کر کے اس کا نام لے کر کے یہ مت کہو کہ اس نبی سے میں افضل ہوں مثلاً میں یونس سے افضل ہوں میں موسیٰ سے افضل ہوں ممانیت اس وجہ سے کی گئی کہ کہیں فرط محبت میں جوش جذبات میں آپ جس نبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے رہے ہیں اس کے حق میں اس کے لئے تمہاری زبان سے کوئی توہین کا کلمہ تنقیص کا کلمہ نہ نکل جائے اس وجہ سے منع کیا گیا کہ مجھے کسی مخصوص نبی اس کا نام لے کر کے اس پر مجھے فضیلت مد دو ورنہ آپ کو عمومی طور پر افضل الانبیاء کہا جا سکتا ہے آگے فرمایا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ ان میں سے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اس سے پتا یہ چلا کہ ایمان لانا اور ایمان نہ لانا ایمان لانا اور کفر کرنا یہ بندے کا اختیاری فیل ہے اختیاری عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی لے آئے بندے کے اوپر جبر نہیں کہ وہ کافر ہی رہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے ایمان لانا نہ لانا یہ بندے کا اپنا اختیاری فیل ہے اختیاری عمل ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے آگے ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل انیاتی یوم اللہ بیعن فیہی ولا خلط ولا شفاع اے ایمان والو دنیا ہی مخرج کر ڈالو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں نہ دوستی کام آ سکے گی نہ سفارش کام آ سکے گی تمہارے پاس مال بھی نہیں ہوگا کہ تم مال خرچ کر سکو یہ بڑا اچھا موقع تم کو دنیا میں دے دیا گیا ہے ابھی اس سے پہلے دوسرے پارے میں اسی سورہ کریمہ میں سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت گزری ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے من دل لذی قرز اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہترین قرض دے بہترین قرض کا کیا مطلب ہوتا ہے قرض دے دیتا بہترین قرض کیا ہوتا ہے ایک قرض ہوتا ہے اور ایک قرض حسن ہوتا ہے قرض حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ قرض دینے کے بعد آپ اسے ستائیں نہ پریشان نہ کریں یہ قرض حسن ہے جب یہ آیت اتری تو بے حقی شعب العیمان میں حضرت عبدالعبن مسود رضی اللہ تعالی نے سے ایک روایت امام بے حقی لائے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو ابو دہداح کر کے ایک صحابی ہیں بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض مگتا ہے کہتا ہے منزل لذی قرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو ہمیں قرض حسن دے اللہ ہم سے قرض مگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے ہاں بات تو یہی ہے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا ابو دہداح نے بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ کو اپنا وہ باغ قرض دیتا ہوں جس میں چھے سو کھجور کے درکت ہے عرب میں جب کسی بات کسی کلام کے اصوق کو ظاہر کرنا ہوتا تھا تو سامنے والے کے ہاتھ کو پکڑ لیا جاتا تھا ایک طریقے کی بیعت بیعت اصوق کے طور پر ہوتی تھی قرآن حکیم کی آیتوں سے صحابے کرام کو کس قدر محبت تھی پورا باغ چھے سو درخت کھجور کے جس باغ میں ہوں ایک آیت کریمہ سن کر کے اللہ کی راہ میں وہ باغ دے دینا کمال ایمان کی دلالت ہے کمال ایمان کی دلیل ہے اور یہ کمال ایمان پر دلالت کرتا ہے اس کے بعد آیت القرصی ہے ایک ہی آیت ہے حضرت ابو عمامہ باہلی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نصائی شریف کی روایت ہے نصائی میں یہ روایت موجود ہے حضرت عمامہ سے حضرت ابو عمامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کو پڑھا کرے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے مرہ جنت میں پہنچ گیا اتنی بڑی فضیلت ہے آیت القرصی کی اگر آدمی فرض نماز کے بعد برابر اسے پڑھا کرے نہ صحیح شریف کی روایت ہے راوی حضرت ابو امامہ مسلم میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ قرآن کی صورتوں میں سب سے آزم صورت صور اخلاص ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوا نَحَدْ اور آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیت القرصی ہے سورت سب سے عظیم کونسی ہے صور اخلاص اور سب سے عظیم آیت کونسی ہے آیت القرصی اس آیت کریمہ میں دس جملے ہیں ٹین سنٹنسز ہیں پہلا سنٹنس ہے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو اس کے بعد نو جملے ہیں یہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور نو جملے اسی دعویٰ کی دلیل ہیں دعویٰ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں نو جملوں میں اسی دعویٰ کے دلیل دی گئی ہے سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے الحی زندہ ہے وہ جو زندہ رہے وہی معبود ہو سکتا ہے جسے موت لاحق ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی حیات سے متصف نہیں آگے آیت کریمہ کے ایک ٹکڑا ہے لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے صدیوں سے یہ پروپیگنڈا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہوتا آ رہا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے جبکہ آیت کریمہ کے یہ ٹکڑا اس کی تغلید اور تردید کرتا ہے لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اب دین میں زور زبردستی کے ذریعے داخل کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ دین کا قبول کرنا ایمان لانا اس کا تعلق قلب سے ہے دل سے ہے اور دل دلیل سے مانا کرتے ہیں دل دلیل سے مفتو ہوا کرتے ہیں تلوار سے اور شمشیر سے جسموں کو مفتو کیا جا سکتا ہے دلوں کو تلوار سے کیسے مفتو کیا جا سکتا ہے؟ تو تلوار سے تو مطلب ہی حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ فتح کرنا ہے دل کو تلوار سے جسم مفتو ہوتے ہیں جسم کو فتح کیا جا سکتا ہے تلوار سے دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا اور ایمان کا تعلق دین کا تعلق اسلام کا تعلق قلب سے ہے تو یہ کہنا کہاں صحیح ہے؟ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ دل تو دلیل سے مفتو ہوا کرتے ہیں تلوار کے زور سے انہیں فتح نہیں کیا جا سکتا لہذا جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا زور زبردستی کے دریئے کسی کو اسلام میں داخل کیا جانا آیتِ کریمہ کے اس ٹکڑے کی روح سے حرام ٹھیرتا ہے ناجائز ٹھیرتا ہے آگے جو ٹکڑا ہے وہ اسی بات کی تائید کر رہا ہے قد تبین رشد من الغل